محمود آباد نالے پر تجاویزات کے خلاف آپریشن کا آغاز محمود آباد نالے پر قائم تجاویزات کے خلاف کی ایم سی کا آپریشن سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کی سربراہی میں شروع کر دیا گیا آپریشن کے حوالے سے سینئر ڈائریکٹر انٹی انکروجمنٹ کیم سی بشیر صدیقی کا کہنا تھا کہ پورے آپریشن میں صرف چوند مقانات ایسے ہیں جن کا کچھ فیصد حصہ مندھم کیا جائے گا یہ تقریباً ساڑھے تین کلومیٹر کا ایک طرف اور ساڑھے تین کلومیٹر کا سات کلومیٹر کا نالہ ہے جس پہ ہم تجاوزات جو ہے اس کے ورد دونوں سائٹیوں پر ہے اور بیس کلومیٹر سوری بیس فٹ کے جو نالہ ہے اس کے دونوں طرف پندرہ فٹ اور پندرہ فٹ ملا کے پچاس فٹ کا رقبے کو ہم نے جو ہے وہ صاف کرنا ہے تو ایسا جگر آپ دیکھیں گے تو یہ سب آپ کو صاف ملے گا کچھ گیلریہ کچھ دکانوں کی اور کچھ گھروں کی جو ہے وہ صرف فتحات آ رہے ہیں سابقہ آپریشن میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کو مدنظر رکھتے ہوئے موجودہ آپریشن میں پولیس کی بڑی تعداد میں نفری موجود تھی انٹی انکورجمنٹ پولیس کے سینئر افسر احمد عباس کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ لاؤ ان آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے بے تین انتظامات کیے گئے ہیں سبریم کورٹ کے احکامات کے بعد جو ہے یہاں پہ گدشتہ کئی دفعہ آپریشن کی کوششیں کی گئے ہیں لیکن الحمدللہ آج سموتلی آپریشن ہوا ہے تمام اداروں کی کورڈینیشن سے یہ کامیاب آپریشن جو ہے اس وقت جاری ہے میرے حساب سے ڈسٹرک اور انٹی انکورجمنٹ کو ملا گیا ہے تین سو سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں یہاں پہ تائنات کیے گئے ہیں سابقہ دیگر آپریشن کی طرح محمود آباد نالے پر ہونے والے آپریشن سے اہل علاقہ ناخوش نظر آئے اور اپنے غم و غصے کا اضار کیا محمود آباد نالے پر تجاویزات کے خلاف آپریشن کا آغاز آپریشن چھے سے آٹھ روز تک جاری رہے گا کیمرمن آصف نور کے ساتھ آصف نفیز زمین نیوز کراچی